السلام علیکم ناظرین ڈاکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آپ بحث سن رہے ہوں گے اور بات سن رہے ہوں گے اور یہ ہے کہ جی فوری الیکشن کرائے جائے یا پاپولر فیصلے لیے جائیں یعنی معیشت کے حوالے سے تو اس کے اوپر بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی فوری الیکشن کرا دیا جائے کوئی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے سیاستدانوں پہ کہ وہ فیصلہ کریں اب آتے ہیں حکومت میں کہتے ہیں کوئی تحادی کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن فوری کرا دیا جائے لیکن کوئی کہتا ہے کہ جی حکومت کے عراقین اس بات پر متفق ہیں کہ جناب الیکشن ریفارم اور نیب ریفارم دو امپورٹن کام ہیں عوام کو ریلیف اور معیشت کو پٹری پہ چڑھا کر الیکشن کرا دیا جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب اس صورتحال کے لحاظ سے عمران خان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ فوری الیکشن کرا جائے دیر نہیں کیا جائے تو ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے ادھر سے بھی کچھ لوگ کا ایسی آ رہا ہے کہ ایسے تاثر آ رہا ہے کہ جیسے حکومت خود فوری الیکشن چاہ رہی ہے کیوں کیونکہ جو معیشت کا جن ہے جس کو چار سال میں پاکستان کو دیوالیا کی جگہ پہ لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے اور آئی ایم ایف سے اس طرح کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے جو خطرناک ایگریمنٹ ہے اور میں نے یہ مطالبہ کیا ہے میں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے میں نے انہیں داروں سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کا وہ کانٹریکٹ جو کہ دوہزار اکیس میں ہوا ہے اس کو لاکر کیوں نہیں کھڑا کر دیتے ہیں سامنے کیوں نہیں دکھا دیتے ہیں عوام کو پبلک کیوں نہیں کر دیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ چار سال کی عمران کھان کی جو حکومت تھی جس میں کوئی کارگردگی نہیں جنہوں نے معیشت کو تباہ ورباد کر دیا ملک کو دیوالیا بنا دیا انہوں نے آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ کیا کیا ہے وہ کانٹریکٹ کیا عوام دوست تھا ہے عوام دشمن تھا تو میری اطلاعات ہے وہ عوام عوام دشمن ہے تو لایے لاکر دکھا دیوام کو لیکن ظاہر ہے حکومت کانٹرینشل اس میٹر کو ڈیریکٹلی تو نہیں کر سکتی لیکن اگر کوئی میری بات سن رہا ہے اور اگر کوئی وہاں تک اپروچ رکھتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے عمران خان کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط تیع کی ہیں تو وہ پبلک ہو جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ اس میں ایسے شرائط ہیں جو عوام کے مفاد میں نہیں ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں اگر وہ سامنے آ جائیں تو پتہ چل جائے کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے کن شرائط کے اوپر معاہدے کی ہیں اور کتنے غلط شرائط ہیں خطرناک ہیں اور وہ عوام دشمن ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اس وقت جو سب سے امپورٹ مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے کہ معیشت کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے اور اس وقت جو حکومت ہے وہ اتحادیوں جماعتوں کی جس میں پی ایم ایل این ہیں پی ٹی آئی ہے پی ایم ایل این ہے پی پلس پارٹی ہے اور جے ای وائی یہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے علاوہ چھوڑی جماعتیں بھی ہیں ایم کیوم فلا دیز ہیں اور ان کے اندر بہترین لوگ موجود ہیں جو کابینہ میں موجود ہیں ان کو جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ جی کس طریقے سے معیشت کو کنٹرول کیا جائے اور عوام کو علیو دیا جائے کیونکہ موجودہ صورتحال میں میں نے تو یہ بات آپ کو بتا دی ہے پہلے بھی کہ جو یہاں ایک بریفنگ ہوئی تھی مفتہ اسماعیل صاحب نے دی تھی جس کو یہ نواز شریف صاحب نے اور مولانا فضل ایمان نے اور صرف زردانی نے ریگریٹ کر دیا تھا اسی وقت اٹھا کے ڈس میں نے پھیک دیا تھا اور بہت ناراض ہوئے تھے نواز شریف بھی اور مولانا فضل ایمان بھی اس بات پہ اور فوری طور پر وزیراعظم کو ٹیم کو لندن ملایا تھا وہ یہی تھا کہ یہ تو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے اگر ہم آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں تو پھر یہ جو چند مہینے کی حکومت ہے اس پہ ہم اپنے آپ کو اور تباہ کر لیں گے اور وہ تمام چار سال کا گن جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ہم پر آ جائے گا تو آپ کیا ہمیں بریفنگ دے رہے ہیں تو مفتح اسماعیل صاحب کی بہت سرزنی شوئی تھی اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ناہل آدمی ہے جس کو شہباز شریف صاحب نے وزارت خزانہ اس موقع پہ دیا ہے جب پاکستان کی معیشت تباہی کے دانے پہ ہے تو اس لیے ان کو بلائے گیا کہ وہاں ساگڈار بھی ہوں گے نواز شریف بھی ہوں گے تو وہ اپنے ایکسپریئنس سے کچھ باتیں بتائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی فوری الیکشن نہیں تو اسمبلی تحلیل میرا ایک سوال ہے کہ چلیں اگر فوری الیکشن کرا دیا جائے تو کیا ریزرڈ آئے گا کیا پی ایملن کو دو تاہی ایکسریت مل جائے گی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ دو تاہی ایکسریت پی ایملن کو ملے گی کیا دو تاہی ایکسریت پیبلز پارٹی کو مل جائے گی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ پیبلز پارٹی کو ملے گی کیا دو تاہی ایکسریت پی ٹی آئی کو مل جائے گی نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ملے گی تو گویا کیا ہوگا کہ فرض کیجئے پی ٹی آئی کو چالیس سیٹ مل گئی یا پچاس سیٹ مل گئی پی ایم ایل این کو ستر مل گئی پی پلز پارٹی کو بھی چالیس پہتالیس مل گئی جے ایو آئی کو تیس مل گئی تو حکومت جو بنی گی وہ ایک کولیٹریل حکومت یعنی آپ کے کولیبریشن سے بنی گی اتحادی حکومت بنی گی تو کل کی اتحادی حکومت کے سامنے یہی معاشی مسئلہ ہوگا جو آج کی اتحادی حکومت کے سامنے بھی معاشی مسئلہ ہے وہی لوگ ہوں گے وہی مفتہ اسماعیل ہوں گے وہی پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے وہی شہباز شریف ہوں گے نواز شریف ہوں گے یا پھر وہ وہی زرداری اور بلاول ہوں گے یا آپ اگر پرس کیجئے حکومت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کسی اور کی بنتی ہے تو وہی عمران خان ہوں گے وہی ان کی ٹیم ہوگی جو چار سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے تو معیشت تو اپنی جگہ سامنے اسی لحاظ سے کھڑی ہوگی ٹیم تو وہی ہے تو الیکشن کرنے کے بعد یا نیا مینڈٹ لے کر آپ کون سا بڑا کام کر دیں گے جو کام آپ کل نہیں کر سکتے جو کام آپ آج نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کل کی اتحادی حکومت کیسے کر پائے گی کیونکہ لوگ تو وہی ہیں یا تو کل اتحادی حکومت جو بنے گی وہ آپ کے آسمان سے وزیر خازانہ بلائے گی ٹیم بلائے گی کیبنٹ بلائے گی اور ان کو میرا خیال ہے پوری دنیا میں آئے میں بھی ریلیو دے دے گی اور امریکہ بھی سعودی عرب یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے تو پھر تو چلیں الیکشن پی لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور معیشت اسی جگہ کھڑی ہے آج کی اتحادی حکومت کو جو چیلنجز ہیں وہ کل کی اتحادی حکومت کو بھی ہوگا اور وہی ٹیم جو کل کی اتحادی حکومت میں آج کی اتحادی حکومت میں ہے تو پھر الیکشن کا فائدہ کیا ہے پھر الیکشن سے کیا ملے گا تو مقصد یہ ہے کہ کل بھی آپ کو اس معاشی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اور آج بھی کرنا ہے تو اگر آج ہی کرنا ہے تو پھر الیکشن کرا کر کیا فائدہ ہوگا میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے کہ اس الیکشن سے جس کے بعد ایک اتحادی حکومت بنے گی اور جس کو اسی قسم کے موشی چیلنجز کا سامنا ہوگا اور ان کے پاس اتحادی حکومت کے پاس وہی ٹیم ہوگی جو آج ہے تو پھر کیا فرق پڑے گا جب آج آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر کل کیسے کر پائیں گے تو چنانچہ یہ بڑی اچھی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے میرا خیال الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے اس موجودہ حکومت کو چیلنجز لینے چاہیے اور جو معاہدہ ہے کسی طرح وہ پبلک ہو جائے تا کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ جناب یہ تو چند دن آئی بھی حکومت ہے ابھی چند دن حکومت ایک ایسے خطرناک آئے میں سے جو معاہدہ پی ٹی آئی کر کے گئی ہے جس میں عوام دشمن سارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں تو یہ چند دن کی حکومت اتنے آسانی سے تو اسے ختم نہیں کر سکتی یقینا وہ چاہے گی کہ وہ ٹائم اس کو ملے تاکہ اس کو ریلیف دیا جا سکے عوام کو نیو کانٹریکٹ آئی ایم اپ کو اس بات پہ اگر قائل کر لیا موجودہ حکومت نے کہ نیا کانٹریکٹ لائے جائے اور وہ کانٹریکٹ ہو جو عوام کو ریلیف دے میں نے ایک مثال دی میں نے کہا بھائی پیٹرول کو سبسیڈی دیں وہ جو سکوٹر چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں یا جن کی گاڑی ہوتی ہے آپ کے چھوٹی موٹی آپ کے آپ کے ٹرانسپورٹ ہوتی ان کو ریلیف دیں ان پیٹرول کو اور جو لینڈ پروزر چلا رہے ہیں جو بڑی بڑی مرسیڈیز چلا رہے ہیں ان کو مت ریلیف دیں بنا دیں آپ طریقے گا سب کچھ ہو سکتا ہے تو عوام کو ریلیف ہو جائے گا اسی طریقے سے جن لوگ کی بجلیاں فرض کیجئے پانچ ہزار ہے سات ہزار ہے آپ ان کو سبسیڈی دے کے زیرو کر دیں کھانے پر سبسیڈی دے کے کھانے پینی کی چیزیں دال روٹی چینی یہ سب چیزیں ان کو سبسیڈی دے دیں باقی جو ایاشی کے کھانے ہیں ہوتلز کے کھانے ہیں پناہ کے کھانے ہیں ان پر ڈبل کر دیں آپ تو بہت سے ذرا ہیں بہت سے طریقے ہیں ایک تو آئی ایم ایف سے کانٹریک کریں اور ایسا کانٹریک تو پھر کیا ہے اگر آپ نے عوام کو ریلیف دے دیا اور معیشت کی ایک ڈریکشنز بنا دی پٹری میں تو آپ کامیاب ہیں پھر تو آپ کا اگلا الیکشن بھی ہے چیلنج تو یہ ہے جو کل بھی ہوگا الیکشن کے پاس بھی ہوگا آج بھی وہی چیلنجز ہے ریفارم الیکٹرال ریفارم ہو اور جو نیب ریفارم ہو یہ تو سیکنڈ چیز ہے سب سے پہلے تو میرا جو سب سے اہم اس وقت جو بات ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کرا الیکشن کرا کر کون سی ایک ایسی ٹیم آپ لائیں گے جو آتے ہی ہوں ہاتھ گمائے گا اور معیشت دروش ہو جائے گی کیا پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے معیشت کو اس تباہی تک لائے کڑا کیا ہے اور اگر پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت اور جی ایو آئی کی بنے تو وہ تو آج بھی موجود ہیں وہی چیلنجز ہیں وہی لوگ ہیں تو الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے مسائل کا حل جو ہے جو بھی کہہ رہا ہے الیکشن مسائل کا حل two third majority بھی مل جائے پرس کیجئے پی ایم ایلین آ جائے تو فیصلے تو آج بھی اتحادی وہی کر رہے ہیں جو پی ایم ایلین اکیلے کرے گی یا پیپلز پارٹی اکیلے کرے گی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے تو اتحادیوں میں تو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اتحادی نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ایف کی ساری بات مانی جائے کوئی اتحادی نہیں کہہ رہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیں ان پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں کوئی اتحادی ایسے فیصلے نہیں کر رہے جس میں تینوں اتحادیوں میں اختلافات آ رہے ہوں نہیں جب اختلافات نہیں ہیں اور اتحادی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں تو آپ ٹو تھرڈ میجارٹی بھی اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایلین کو دے دیں تو پھر کیا فرق پڑے گا فرق یہ ہے کہ آپ کو پاپولر فیصلے لینے ہیں پاپولر آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بڑھنا ہے فیس کرنا ہے اور اگر آپ نے پاپولر فیصلے نہیں کیے تو آئندہ آنے والا مستقبل آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا الیکشن آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگا چنانچہ الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے جو کام کل کی حکومت نے فیس کرنا ہے وہ آج آپ فیس کر رہے ہیں اور آپ ہی کل کی حکومت ہوں گے آپ ہی جیسے لوگ ایک نے تو تباہ کیا اور آپ فیس کر رہے ہیں تو اگر آپ کل یہ فیس کریں گے تو کل درست کر سکتے ہیں تو آج ہی کر دیں جس کا آپ کو فائدہ ملے گا تو چنانچہ الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے مسائل کا حل یہ ہے کہ عوام کو ریلیو دیں اور آپ کے معیشت کو پٹری پر چڑھا دیں ایک پولیسی بنا دیں جو کہ چار سال میں نہیں بنی اور یہی آپ کی کامیہ بھی ہوگی یہ تھے ڈاکٹر دانش پر رہا دیجے اللہ حافظ